اسلام علیکم ورحمت اللہ کیا لے جناب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے اس وقت ہم چائے پی رہے ہیں آپ میں سبھی کسی اگر موڑ ہے تو وہ بھی چائے بنائے چائے پیئے گرین ٹی بنائے گرین ٹی پیئے رات کا وقت ہو رہا ہے تو بارحال دل چاہ رہا تھا چائے پینے کا چائے بارحال آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نقصان دے ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چائے کا نقصان اپنی جگہ موجود ہے اور صرف چائے نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی زیادتی وہ نقصان کا سبب بنتی ہے تو زیادتی کسی بھی چیز کی نہ کریں ایک اعتدال میں رہتے ہوئے اگر آپ کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو میرا خیالی اتنا زیادہ اس کا نقصان نہیں ہوتا آج بات کر لیتے ہیں جی چائے سے ریلیٹڈ یا قبض یا گیس یا میدے کا نظام میدے کا نظام چائے کی وجہ سے بارہل تباہ ہوتا ہے اگر چائے کی زیادتی آپ کرتے ہیں چائے کی زیادتی یا اسی طرح میدے کو بہت زیادہ مرچ مسالے دینا کھانا پیٹ کے اندر یہ سارے مسالے اور مرچیں اور تیز مرچوں والے کھانے سپائسی جو ہو جائیں یہ سب میدے کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں اس صورت میں کیا ہوتا ہے گیسز ہوتی ہیں تضابیت ہوتی ہے ایسیڈیٹی ہوتی ہے انسان گیسز اس کے نہیں کبھی یہاں سینے پہ جا کے چڑھ جاتی ہیں اس کو لگتا ہے میرا سانس بند ہونے والا ہے کبھی وہ گیسز پیٹ میں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ گیسز خارج ہو رہی ہوتی ہیں ایک برا عمل لگتا ہے کبھی وہ گیسز آپ کے دماغ میں چڑھ جاتی ہیں اور آپ یہ سر میں درد ہونے لگتا ہے تو یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ آپ جناب آلی ایک تو یہ چائے کی زیادتی رکھتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی قسم کا تمباکو نوشی کے عادی ہوتے ہیں بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ مرس مسالے تلیوی چیزیں ان سے باز نہیں آتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کا نظام ٹھیک رہے آپ کے میدی کا نظام ٹھیک رہے آپ کو گیسز نہ ہو آپ کو تضابیت نہ ہو ایسیڈی نہ ہو تو اس کے لیے نمبر ایک چیز چائے کم سے کم کر دیں یعنی اگر آپ کو بہت زیادہ عادت ہے مجھے بھی بارحال چائے کی عادت ہے اس لیے میں بھی چائے لے کر ہی بیٹھا ہوں اور پی رہا ہوں تو اگر آپ کو چائے کی بہت زیادہ عادت ہے آپ کوشش کریں تھوڑی مقدار میں پیئے میں دل میں تین سے چار بار کبیس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے چونکہ پروگرامات کے سلسلے میں بھی جانا ہوتا ہے بہت سیار بھی آ رہے ہوتے ہیں خود بھی مہمان من کے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کراچی میں تو دو زیافت چائے کے ذریعے ہوتی ہے کوئی بھی مہمان آیا سب سے پہلے چائے پیش کی جائے گی آپ کہیں جائیں گے آپ کے آگے بھی چائے پیش کی جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے چائے تھوڑی مقدار میں پینی ہے تو بناشتے میں لے سکتے ہیں آپ ایک اگر بہت زیادہ مریض آپ بن چکے تھے تو بارحال بالکل بھی نہیں لینا چاہیے اور اگر ایک نارمل ہے تو کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی چائے پی سکتے ہیں اگر آپ کو قبض رہتا ہے تو چائے بارحال آپ کے لیے اس صورتحال کے اندر نقصان دے اور بہت ساری ایسی چیزیں جتنی بھی یعنی وہ چیزیں جو آپ کے میدے پر گرہ گزریں آپ کے میدے پر بھاری ہوں ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے جتنی بات ہی چیزیں ان کو چھوڑ دیجئے اس سے بھی آپ کے میدے کا نظام ٹھیک رہے گا آپ قبض اور گیس سے بچ جائیں گے کیونکہ قبض آپ سمجھتے نہیں کہ کتنی بری چیز ہے اور قبض کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک قبض جو ہے نا وہ کئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے کئی بیماریوں کو شگر جیسی محلک بیماری کا سبب بھی بعض دفع قبض بن جاتا ہے تو قبض کو کسی بھی صورت ہلکا نہیں لیں قبض کو ہلکا نہ لیں قبض ایک خطرلال بیماری ہے قبض آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو دو سے تین دن رفعہ حاجت نہیں ہوتا آتی تین سے چار دن تو آپ کہتے ہیں اس کو قبض ہو گیا یعنی قبض صرف یہ نہیں ہے یعنی یہ تو ہے قبض اگر کسی بندے کو دو دن تین دن اس کا پیٹ ساف نہیں ہو رہا اس کو پاٹی نہیں آ رہی تو یہ قبض ہے لیکن یہ بھی قبض ہے کہ آپ کو قضاء حاجت کے لیے زور لگانا پڑا ہے اگر آپ کو زور لگانا پڑتا ہے تو یہ بھی قبض ہے اگر آپ کھل کے آپ کا سٹول پاسٹ نہیں ہوتا تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے تو یہ بھی قبض ہے یعنی صرف اس کو قبض نہ سمجھیں کہ دو سے تین دن بعد اگر آپ کو قضاء حاجت ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہیں قبض ہے اس کے لیے پھر آپ دوگ لیتے ہیں حکیم ڈاکٹر کے پاس آتا ہے صرف یہ قبض نہیں ہے اگر آپ کو یعنی زور لگا کے آپ کو پاٹی کرنا پڑتی ہے تو آپ سمجھ لیجے کہ آپ قبض کے مریض ہیں اگر آپ کی پاٹی زیادہ نہیں نکلتی تھوڑی آتی ہے تھوڑی مقدار میں تو بھی آپ سمجھ لیجے کہ آپ قبض کے مریض ہیں ان صورتوں کے اندر آپ کو بہت ساری بیماری ہو سکتی ہیں لہذا اس قبض کو ختم کیجئے قبض کو ختم کرنے کے لیے آپ گھریلو طریقے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ علاج بلغضہ کر سکیں ورنہ تو میرے نمبرز یہاں موجود ہیں مگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کو سخت قسم کی بیماری اور مسئلہ نہیں ہو رہا میدے کا مریض ہے کوئی بھی قبض کا مریض ہے گیسٹرک پرابلم ایسیڈیٹی ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے لیکن میں آپ کو علاج بلغضہ کچھ ایسی بتاتا ہوں جو آپ گھر میں کریں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا آپ کو قبض دور ہو جائے گا آتوں کو تر رکھیں آتوں کو تر رکھیں ووک کریں چہل قدمی کریں دوسرا کام یہ کہ آپ نے جو سالن لینا ہے وہ شروعے والا ہو مرچ مسالے کم سے کم ہو بلکل کم مرچ مسالے کیونکہ قبض اگر آپ کو رہا اور آپ مرچ مسالے بھی کھاتے رہے تو آگے چل کے یہ اگلا سٹپ بوصیر کا رخ اختیار کر جائے گا اور جب آپ کو بوصیر ہو جائے گی تو سمجھ لیں آپ کی آدھی دنیا ویسے بیرونک ہو گئی بہت پریشان ہو جائیں گے لہذا ہم انشاءاللہ قبض کو آج یہی پر ختم کریں گے قبض ختم کرنا بے انتیاز ضروری ہے اس کے لئے بہت ضروری کہ آپ شوربے والا سالن بغیر مرچ مسالے کے بلکل ہلکے مرچ مسالے میں استعمال کیجئے شوربے والا سالن آپ کی آتوں کو تر کرے گا کھیرے کا استعمال بہت ضروری ہے کھیرہ آپ کی آتوں کو تر رکھتا ہے سلاعت کے طور پر سیلڈ کے طور پر آپ کوشش کریں کہ آپ سلاعت کے طور پر کھیرے کا استعمال کریں آپ لکمٹ غزائیں استعمال کریں ساگو دانے کا استعمال کریں ساگو دانہ جو ہے وہ اس کی کھیر بنائیں دودھ کے ساتھ وہ آپ کی ہڈیوں کو بھی طاقت دے گا اور انجیر ہر کھانے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے تینوں ٹائم تینوں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ دو دانے انجیر کے استعمال کریں یہ بھی آپ کے قبض کو توڑنے کے لیے بہت معاون ثابت ہوگا یعنی وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو علاج بلغزہ ہے جو آپ گھر میں آرام سے خود کر سکتے ہیں اور ووک چہل قدمی اس کا بڑا احتمام کیجئے جتنی آپ ووک کریں گے ایک عام بندے کو ویسے بھی روزانہ ووک کرنی چاہیے بلے وہ قبض کا مریض ہو نہ ہو بوسیر کا ہو نہ ہو گیسٹرک پرابلم ہو نہ ہو ایک فٹ رہنے کے لیے جسمانی تندرستی کے لیے ووک ضروری چیز ہے جو بندہ ووک کرے گا اس کو شگر نہیں ہوگی اس کو بلڈ پیشر نہیں ہوگی اس کو کالیسٹرول نہیں ہوگا قبض رہے گا آپ کا پیڑ بھی پھولے گا گیسز ہوں گی آپ کا پیڑ پھولے گا لہٰذا ان ساری چیزوں سے بچنے کیلئے جو میں نے آپ کو مشورے دیئے شوربے والا سالن بلکل ہلکی مرچ مسالے میں آپ استعمال کیجئے سبزیوں کا زیادہ استعمال کیجئے گوشت کو چھوڑ دیجئے خام خائمہ آپ گوشت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں گوشت 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 بہت سارے لوگ ایسے ہیں فروٹس کی طرف آئیے پھلوں کی طرف آئیے خربوزے کا استعمال کیجئے پپیتے کا استعمال کیجئے پپیتہ بھی بہترین قبض کو شاہر تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیے جو کھانے کے طور پر آپ لیں گے اور انشاءاللہ آپ کا قبض ٹھیک ہو جائے گا اللہ کریم آپ کو سہت مند اور تندرستی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ